بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیٹ میں کتنے elements ہیں تو وہ infinite سیٹ ہوتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں سب سیٹ کے اوپر سب سیٹ ایک اور سیٹ ہوتا ہے سب سیٹ میں لکھ بھی دیتا ہوں ساتھ میں سب سیٹ اچھا اب سب سیٹ ہوتا کیا ہے تو اس کو ایک example کے ساتھ سمجھتے ہیں دو سیٹ میں لے لیتا ہوں let's suppose میرے پاس ایک سیٹ ہے a سیٹ is equal to a b c ٹھیک ہے اور ایک اور سیٹ میں لے لیتا ہوں جس کے نام ہم رکھ لیتے ہیں b b سیٹ ٹھیک ہے اور اس کے elements ہم لکھ لیتے ہیں a b c d e اچھا اب یہ دیکھیں ہمارے بس دو سیٹ ہیں ٹھیک ہے تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ a جو ہے وہ سب سیٹ ہے b کا سب سیٹ کو ہم اس طرح سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہ sign ہوتا ہے سب سیٹ کو ڈینوٹ کرنے کا اور اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے a is the subset of b ٹھیک ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ سب سیٹ ہوتا کیا ہے یہ تو ہم نے دیکھ لے کہ یہ a جو ہے وہ b کا سب سیٹ ہے ٹھیک ہے وہ ابھی میری یہ بات مالنے کہ a جو ہے وہ b کا سب سیٹ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے سب سیٹ ہے اب دیکھیں کہ جو جو elements a میں موجود ہیں وہ elements b میں بھی موجود ہونے چاہیے تب جا کے a جو ہے وہ b کا سب سیٹ ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ جو a میں جو elements لائے کر رہے ہیں وہ elements اب کے سب b میں لائے کر رہے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب جا کے a جو ہے وہ b کا سب سیٹ ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ لائے کر رہے ہیں element ہے small a capital a set کا جو element ہے a وہ لائے کر رہا ہے b کے اندر جی بالکل یہ کر رہا ہے اور b element آپ دیکھیں یہاں پر b element ہے وہ b set میں لائے کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اور اسی طرح سے third element جو ہے وہ ہے c وہ b set میں دیکھیں لائے کر رہا ہے جی بالکل یہ کر رہا ہے یعنی کہ a set کے سب elements جو ہیں وہ b set کے اندر موجود ہیں تو ہم کہیں گے a جو ہے وہ b کا سب set ہے دیکھیں b کے موجود ہیں یا نہیں ہیں b کے elements a کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے ہم نے جس کو دیکھنا ہے کہ وہ set جو ہے وہ دوسرے set کا سب set ہے یا نہیں تو ہم اس set کو کیا کریں گے اس کے سارے elements کو دیکھیں گے کہ وہ دوسرے set کے اندر لائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے دوسرے سیٹ کے elements ہیں یا نہیں ہیں تو وہ ہم دیکھ چکے ہیں جس طرح سے یہ پہلا element ہے یہ دوسرا element ہے یہ تیسرا element ہے تینوں کے تینوں elements جو ہیں وہ B set کے اندر بھی موجود ہیں تو اس ورح سے ہم یہ کہیں گے کہ A set جو ہے وہ B set کا sub set ہے اور اس کو ہم لکھتے اس طرح سے ہیں یہ sign ہوتا ہے sub set کا اور اس کو ہم پڑھتے ہیں A is the subset of B اچھا اب ایک اور case ہم دیکھتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس میں color change کر لیتا ہوں تاکہ mix up نہ ہو جائے اس میں یہ color لے لیتا ہے green color اچھا اب دیکھیں دو میں sets اور لے لیتا ہوں ایک C sets لیتا ہوں اور اس میں elements لے لیتا ہوں 1,2,3,4 یہ C set ہو گیا اور ایک اور set ہم لے لیتا ہوں D set اس میں ہم لے لیتا ہوں elements 1,2,3,4 یہ set لے لیں یا پھر اس کو reorder کر لیتا ہوں یعنی کہ order تھوڑا change کر لیتا ہوں elements ہم یہی رکھتے ہیں order change کر لیتا ہوں یہاں پہ 3 رکھ لیتا ہوں یہاں پہ 1 رکھتے تھے ہیں یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 2 اچھا یہ ہو گئے دو sets ہم نے لے لیے ایک C set ہے اور ایک D set ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ C جو ہے وہ D کا subset ہے یا D جو ہے وہ C کا subset ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اسی طرح سے ہم چیک کریں گے ایک ایک element کو کہ وہ دوسرے set میں لائے کر رہے ہیں یا نہیں C set جو ہے اس کا پہلے element 1 ہے ٹھیک ہے D set میں دیکھیں موجود ہے یا نہیں یہ یہاں پہ موجود ہے second number پہ ٹھیک ہے اس طرح سے C کا دوسرے element دیکھیں یہ 2 ہے اور D کے اندر یہاں پہ لائے کر رہے ہیں تو موجود تو ہے نا لائے جہاں مرضی کر رہے ہیں موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے C set کا third element جو ہے وہ 3 ہے اور D میں موجود ہے 3 بلکل یہ پہلے number پہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 4 اور یہ ہے D میں 4 مطلب کہ سب کے سب element جو ہے وہ C کے D کے اندر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے C is the subset of D ٹھیک ہے اس کے بعد اب دیکھیں C کے سب elements D کے اندر لائے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ D کے بھی سب elements C کے اندر لائے کر رہے ہیں کوئی ایسا D کا element نہیں ہے جو کہ C کے اندر موجود نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ D بھی C کا subset ہے D is the subset of C ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا سب سیٹ مطلب کہ ایک سیٹ کے elements کسی بھی دوسرے سیٹ میں لائے کر رہے ہوں تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں وہ والا سیٹ جو ہے وہ دوسرے سیٹ کا سب سیٹ ہوگا یہ ہم نے دیکھ لیا سب سیٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا first case پہ آ جاتے ہیں دوبارہ سے جس طرح سے A set کے سب elements B میں لائے کر رہے تھے اور B کے سب elements جو ہیں وہ A میں لائے نہیں کر رہے مطلب کہ D اور E جو ہے یہ دو elements رہ جاتے ہیں جو کہ A کے اندر موجود نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے B set کو کیا کہیں گے جب A جو ہے اس کے سب elements B میں لائے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے A is the subset of B اور جب B کے elements نہیں لائے کر رہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا والا element جو کہ جس کا یہ سب سیٹ ہے تو یہ اس کا B جو ہے وہ A کا سوپر سیٹ ہے تو ہم اس کا سائن کس طرح سے ڈالتے ہیں B is the super set اس کو opposite کرتے ہیں اس کی direction change کرتے ہیں سب سیٹ والے سائن کی ٹھیک ہے تو وہ سوپر سیٹ بن جاتا ہے B is the super set of A ٹھیک ہے سوپر سیٹ مطلب کہ سب elements جو ہیں وہ A کے اس میں موجود ہیں لیکن B کے سب elements اس میں موجود نہیں ہیں تو A جو ہے وہ تو B کا سب سیٹ ہے لیکن B A کا سب سیٹ نہیں ہے بلکہ وہ اس کا سوپر سیٹ ہے کیونکہ سب کے سب elements اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی اسی طرح سے بنتا ہے B کی طرف سے اگر دیکھیں تو B is the super set of A ٹھیک ہے اسی طرح سے کیونکہ اس کی direction جو ہے B کی طرف ہے اور یہاں پہ بھی B کی طرف ہے تو اس کو آپ اس طرف سے پڑھیں تو B is the super set of A اس طرف سے پڑھیں تو A is the sub set of B اور اس کو بھی یہاں سے پڑھیں A is the subset of B اور اس سیٹ سے پڑھیں تو B is the superset of A ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا subset and superset اب subset کی بھی دو طرح کی types ہوتی ہیں ٹھیک ہے مزید آگے اس کو divide کیا گیا ہے ایک ہوتا ہے improper subset اور ایک ہوتا ہے proper subset ٹھیک ہے تو اب ان دونوں میں difference دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ان میں difference ہوتا ہے تو وہی examples ہم لے کر چلتے ہیں let's suppose جس طرح سے میں نے second one example لی تھی C اور D کی ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں C is equal to بلکہ اب ہم alphabets لے لیتے ہیں A, B, C, D اور اسی طرح سے D ہم لے لیتے ہیں A, B, C, D اب ان دونوں elements کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے کونسا پڑھا تھا یعنی کہ کونسی type پڑھے تھی sets کی اگر آپ کو یاد ہو تو ان دونوں sets کا جو ہے وہ D کے equal set ہے ٹھیک ہے C is equal to D یا D is equal to C equal sets ہیں دونوں واپس میں اور اس کے ساتھ ساتھ C جو ہے وہ equivalent بھی ہے D کے ٹھیک ہے C and D sets are equivalent sets ایک تو ہو گیا equal sets اور ایک ہو گیا equivalent sets ٹھیک ہے تو ان دونوں کی بات ہو رہی ہے C اور D sets آپس میں equal sets بھی ہیں اور ساتھ میں equivalent sets بھی ہیں equivalent میں کیا ہوتا تھا number of elements دونوں کے same ہونے چاہیے 1 to 1 correspondence بھی بننی چاہیے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ 1 to 1 correspondence بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو equivalent sets بھی کہہ دیا اور دونوں کے sets A جو ہے وہ D میں موجود اس میں اس کے سب elements اس میں موجود ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں C اور D دو sets ہیں واپس میں equal sets ہیں اچھا ابھی جو ہم نے پڑھا subset ایک اور ٹائپ پڑی نا subset کیا ہوتا ہے تو subset بھی ہیں ایک دوسرے کے یہ کیونکہ C کے sub elements D میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں C is subset of D اور اسی طرح سے D کے sub elements C میں موجود ہیں تو D is subset of C یہ بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو C is the subset of D یعنی کہ D is the superset of D C یہ دونوں آپ ایک دوسرے کے subsets بھی ہیں اور supersets بھی ہیں ٹھیک ہے اب subsets کی ٹائپ میں اگر آپ جاتے ہیں تو جب بھی یہ case آئے کہ دونوں equal sets ہوں تو ہم اس کو صرف subset نہیں کہتے اس subset کو ہم کہتے ہیں improper subset improper subset ٹھیک ہے یہ بھی improper subset ہے آپس میں ہوں کیوں ہے کیونکہ جو superset بن رہا ہے وہ صحیح سے superset نہیں بن رہا ہے superset میں کیا ہونے چاہیے کہ at least ایک ایسا element ہونا چاہیے جو کہ اس میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے جب کہ اس case میں کیا ہے کہ اس کے سب کے سب elements اس میں موجود ہیں اور اس کے سب کے سب elements دوسرے set میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے سب set بھی بن رہے ہیں superset بھی بن رہے ہیں لیکن subset کون سے بن رہے ہے improper subset کیونکہ دونوں equal sets ہیں جب دونوں equal sets ہوتے ہیں تو improper subsets ہوتے ہیں یہ اپنے یاد رکھنا ہے اچھا اب proper subset کی بات کر لیتے ہیں proper subset جو ہم نے پہلی example دیکھی تھی یہ والی a اور b sets والی ٹھیک ہے اس میں دو elements ایسے آرہے ہیں کم از کم میں نے ایک کا کہا تھا اس case میں دو elements ایسے آرہے ہیں یعنی d element اور e element یہ دو ایسے elements ہیں super set کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جو کہ at least ایک element ایسا ہونا چاہی b میں کہ وہ a میں لائے نہ کر رہا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں proper set proper subset proper subset اچھا اب ہم نے یہ دیکھ دیا proper subset اور proper subset اب ایک اور example سے ہم دیکھ لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کون س subset یہ ہے ٹھیک ہے دو میں لکھ لیتا ہوں sets let's suppose x set ہے جس میں موجود ہیں 5 2 9 6 4 یہ ایک set ہے اور y میں y بھی ایک set ہے ٹھیک ہے جس میں 2 6 4 9 5 یہ موجود ہیں elements ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہم z set لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں لکھ لیتا ہوں 5 5 5 6 9 4 2 10 10 10 10 10 10 10 10 ٹھیک ہے اب دیکھیں جی ان تینوں میں سے کون سا کس سب سٹ ہے یہ اپنا مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں x اور y کے درمیان relation دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ x ہے اور یہ y ہے ان دونوں کے درمیان کون سا کس کا سب سٹ ہے اس میں 5 موجود ہے ٹھیک ہے ایک کر کے دیکھتے ہیں میں پہلے اس کا color بھی change کر لیتا ہوں یہ ہے جی 5 اس میں دیکھیں موجود ہے جی بالکل موجود ہے 2 element اس میں موجود ہے تو اس میں بھی موجود ہے دونوں sets میں 2 آ گیا اس کے علاوہ 9 کو چیک کرتے ہیں 6 کو چیک کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے 4 کو چیک کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے یہ تو سب کے سب elements اس کے y میں موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں x is subset of y لیکن اب ہم y کو چیک کرتے ہیں y میں کوئی ایسا element ہے ایسا element ہے جو x میں موجود نہ ہو سب کے elements y کے بھی x میں موجود ہیں تو یہ کون سا subset ہوگا improper subset یہ ہے improper subset ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں x اور z کے درمیان relation یہ x set ہے ٹھیک ہے اور x اور z کے درمیان میں ہم نے relation دیکھنا ہے تو 5 اس میں موجود ہے تو یہاں پر بھی موجود ہے 2 اس میں موجود ہے تو یہاں پر بھی موجود ہے اس کے علاوہ 9 x میں موجود ہے تو z میں بھی موجود ہے 6 موجود ہے x میں اور 6 موجود ہے z میں بھی اس کے علاوہ 4 x میں بھی ہے اور z میں بھی ہے اور سب کے سب elements ہوگئے x کے جو کے z میں موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں x is subset of z اب ہم نے decide کرنا ہے کہ یہ proper subset ہے یا پھر improper ہے ٹھیک ہے تو z اب z جو ہے وہ superset ہے superset کو ہم چیک کریں گے کہ اس میں کوئی ایک ایسا element ہے جو کہ x میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ سب کے سب elements تو x میں موجود ہیں لیکن 10 ایسا element ہے superset کے اندر جو کہ x میں موجود اسی طرح سے ہم چیک کر لیتے ہیں اب ان دونوں کے درمیان x y اور z کے درمیان relation چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان اوکے اب 2 جو ہے وہ موجود ہے y میں تو 2 موجود ہے z میں بھی ٹھیک 6 بھی موجود ہے دونوں میں 4 بھی موجود ہے دونوں میں 9 بھی دونوں میں موجود ہے 5 بھی دونوں میں موجود ہے تو سب کے سب y کے elements آگے جو کہ z میں بھی موجود ہیں تو ہم کہیں why is the subset of z ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ proper subset ہے یا improper ہے تو ہے 10 ایک ایسا element ہے جو کہ z میں تو ہے لیکن y میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے proper subset ہے proper subset اچھے تو ہم نے detail میں دیکھ دیا subset اور super set ٹھیک ہے proper subset اور improper subs set ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ایک اور type ہوتی ہے sets کی جسے ہم کہتے ہیں power set power set power میں کیا ہوتا ہے کہ example سے سمجھ تے ہیں a ایک میں set لیتا ہوں a اور b اس میں elements موجود ہیں ٹھیک ہے ایک ایسا set ہے جس میں a اور b elements موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس کا power set لکھنا ہے تو کیا ہوگا اس کا power set وہ set ہوگا set کے لیے میں brackets ڈال دیتا ہوں ایسا set ہوگا جس کے اندر elements کون سے ہوں گے سب کے سب set ٹھیک اس کے set کون کون سے ہو سکتے ہیں ایک set اس کا ہو سکتا ہے اگر میں کہوں تو یہ set ہے جس میں صرف a موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے نا کہ اس کو اور اس کو چیک کریں بی لیٹس پول اس کا میں نام بھی رکھتے ہوں ٹھیک ہے b set میں a element موجود ہے a set میں a element موجود ہے تو پھر یعنی کہ اس set کے سب کے elements a میں موجود ہیں a set میں تو یہ b جو ہے وہ a set ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہو گیا ایک set اور اس کے علاوہ b یہ بھی ایک ایسا set ہے جس کے سب elements a set میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس کا نام c رکھ لیتا ہوں تو a b is the subset of a c is the subset of a اس کے علاوہ ایک اور set میں لکھتا ہوں اس کا نام d رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جس میں elements ہم ڈال لیتے ہیں a b ٹھیک ہے اس کے سب elements دیکھیں یہ a ہے اس میں بھی موجود ہے یہ b ہے اس کا element اس میں بھی موجود ہے یعنی کہ سب کے elements d set کے elements وہ a میں موجود ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے d is the subset of a ابھی proper یا improper کو ابھی رہنے دیں بس subset آپ چیک کریں جو ہم شروع میں subset دیکھا تھا کہ سب کے elements موجود ہونے چاہیں دوسرے set میں ہم اسے کہتے ہے کہ یہ set کا subset ہوتا ہے proper اور improper کا case اس کو رہنے دیں ٹھیک اچھا یہ d یا اس کو کہا جاتا empty set ٹھیک ہے تو اس کو denote کیا جاتا ہے single bracket سے بھی کر دی جاتا ہے empty bracket سے یا پھر five سے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے null set null set کی یہ بات ہوتی ہے کہ null set ہر ایک set کا subset ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس set کا یہ null set ہے وہ subset ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں n سے denote کر دیتا ہوں تو n is the subset of a اور کوئی بنتا ہے جی اس کے علاوہ کوئی اور ایسا set جو اس کا subset بنتا ہو نہیں اور کوئی ایسا set نہیں ہے اس کے علاوہ ان چاروں کے علاوہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ پہلے میں empty set لکھ لیتا ہوں یہ ہے empty set اس کے بعد کاما پھر اس کو لکھ لیتا ہوں تردیب سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے a set ہے اس کے بعد یہ set لکھ لکھ لیتا ہوں b اس کے بعد اس کو لکھ لکھ لیتا a b یہ سب کے elements بن گے اس set کے اور اس کے نام میں p اگر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں تو ہم یہ کہیں p is the power set of set a ایسا کیوں ہے power set اب definition پہ آجتے ہیں power set ایسا set ہوتا ہے جس میں سب کے سب سب set ہوتے ہیں جس کا power set ہوتا ہے پہ a set ہے تب power set ہوگا جب a سب set اس میں لائے کر رہے ہوں اس کے elements ہوں ٹھیک ہے ہم نے پہلے سب 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 کس طرح سے ہم power set نکال سکتے ہیں کسی set کا ٹھیک ہے تو یہ ہے one two three power set کو ہم نے سمجھ تو لیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ power set of b ہم کس طرح سے لکھیں گے power set of b اس طرح سے لکھا جاتا ہے power set of b تو سب کے سب سب set آئیں گے ٹھیک ہے آپ ایسے کہیں سب سے پہلے empty set لکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ empty set جو ہر ایک set کا sub set ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے لکھ لیں اس کے بعد ایک ایک element کو ایک set کی form میں لکھیں اس کے بعد آپ combinations بنائیں ٹھیک ہے اس پہلے element کا combination بنائیں باقی elements کے ساتھ کیا بنے گا one two ٹھیک ہے one two اور اس کے علاوہ one three یہ پہلے element کے combination باقی elements کے ساتھ ٹھیک ہے تو one اور two اور one اور three ٹھیک ہو گیا پہلے element کے combinations بن گے پہلے element کے ہم نے کیا کیا combinations بنائیں باقی elements کے ساتھ اب ہم ایسے کرتے ہیں اسی طرح سے second element کے combinations بنائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ second element ہے اس کے combinations بنائیں گے باقی elements کے ساتھ مطلب کہ اس کے ساتھ آجائے گا اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو two one two one تو one two کے equal ہوتا ہے مطلب کہ پہلے سے موجود ہے تو ہم وہ دوبارہ سے نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے two one یا one two a کی بات ہوتی ہے تو آپ ایسے کریں کہ پیچھے کی طرف نہ جائیں بلکہ بناتا ٹھیک ہے two کا پھر three کے ساتھ combination تو two three بن جائے گا two three اس کے بعد next element کیا ہے next element ہے جی three یہ ہے three ٹھیک ہے تو اس کے combinations ہم نے بنانے ہے اس سے اگلے elements کو ساتھ ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا one پہلے element کا باقی elements کے ساتھ اگلے elements کے ساتھ جو کہ three تھا صرف ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ combination بنا two three اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ اگلے element یعنی اس element کا اس سے next elements کے ساتھ combinations بنانے تو next element ہے ہی نہیں تو وہ combination بھی نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ ہو گیا اس کے بعد جب سب combinations complete ہو جائیں تو آپ ایسا کریں کہ دوبارہ سے اسی set کو لکھتے one two three ہر ایک set جو ہے وہ اپنا subset بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ one two three وہ set ہے نا بھی set تو یہ اس کا subset ہے یہ بھی اس subset ہے ٹھیک ہے تو وہ subset ہم لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو یہ میں نے سب سب سیٹ سے اس کے لکھ دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو curly brackets میں بند کر دیں تو یہ set بن جائے گا اور یہ elements بن جائیں گے اور پھر یہ set جو ہم نے بنا دیا ہے جس میں سارے سب سیٹ موجود ہیں وہ اس کا پاور set ہے مطلب کہ پی آف بی آف سیٹ آف بی سیٹ ٹھیک ہے پی ایسا set ہے پاور سیٹ ہے بی سیٹ کا اور میں نے طریقہ بتایا کس طرح سے پاور سیٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم چیک کرنا چاہیں کہ کیا ہمارے number of elements وہ پورے ہیں کوئی رہے تو نہیں گیا کوئی missing تو نہیں ہے تو وہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ ایک فارمولا ہے 2 power n 2 power n اس فارمولے سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ اس power set میں کتنے elements آنے چاہیے ٹھیک ہے کس کا power set ہم نے نکالنا ہے اس کا b set کا n کی چیز ہے n اس set کے number of elements ہیں یعنی کہ جس کا ہم نے power set لکھنا ہے وہ اس کے number of elements is equal to n ہوگے مطلب کہ n پھر اس case میں کیا ہوگا n is equal to کتنے elements ہیں 1 2 3 3 elements ہیں case میں جو کہ 8 کے equal ہوتا ہے مطلب کہ number of elements in power set is equal to number of elements in power set is equal to یہ ہوتا ہے اور یہ فارمولا ہے اس کا number of elements in power set is equal to 2 power ہیں تو اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے اور 8 ہیں ہونے بھی چاہیئے ٹھیک ہے اب چیک کر لیتے 12345678 بالکل جی 8 elements ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ چیک کرنا چاہیں کہ اس set کے کتنے sub sets ہوں گے وہ بھی اس فارمولا سے check کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا power set بھی ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو تقریبا کافی ٹائپس ہم نے دیکھ لیا sets کی تو یہاں پر ہم اپنا اس lecture کو end کرتے ہیں ٹھیک ہے introduction کا lecture ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے اور اب ہم next lecture سے ایسا کریں گے کہ ایک اور type پڑھیں گے set کی اس کے بعد اسی lecture میں ہم exercise 2.1 start کر دیں گے ٹھیک ہے AF ologies ڸ ڨ ڨ ڨ ڧ ڨ ڨ ڨ ڨ موسیقا